اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی شرف اللہ علیہ المرسلین نبینا سیدنا عبدالخاصم محمد اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد حتم جل فرجعون و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فلعرزین روحی و راہنا لطراب مخدم الفدا و لعنت اللہ علیہ آدائی مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین سبیل میڈیا سبیل قرآن سبیل مودد اور باقی جتنے بھی سبیل سے منسلک چینلز ہیں خاص طور پر سبیل قرآن آپ کے لئے ایک اور پروگرام لے کر آرہا ہے آپ لوگوں کے بہت زیادہ پرچوش استقبال اور جس طرح آپ لوگوں نے فالو کیا کہ سیون منٹس وید قرآن اور ماشاءاللہ بھرپور لوگوں نے اس سے اور بہترین لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اس کے بہترین ہمارے پاس ریزلٹ آئے اور لوگوں کے کامنٹس آئے اور بہت ہی اچھے طریقے سے انسان زندگی میں یقیناً مصروفیت بھی ہے باقی ساری چیزیں بھی ہیں لیکن قرآن خدا انہم مطال کی کتاب ہے زندہ جاویدہ موجزہ ہے اور نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی بھی انسان کی وجود کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے اور کیوں نہ جائے؟ کیونکہ کلام علائی ہے نور ہے اسی طرح جس طرح ہم آپ کے لیے سیون منٹس فید قرآن لے کر آئے قرآن کی تلاف اور ترجمہ لساب لے کر آئے ایک سٹیپ ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور وہ ہے تفسیر قرآن مجید کی جی ہاں آپ یقیناً سن کر بہت سارے لوگ کیونکہ بازو کا شانسلیسن سنتے ہیں بڑھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا ان کے بارے میں پتہ چلے اس کے پوائنٹس کیا آئیں اس طرح ہی تاری چیز بتائیں حدیث آپ کی خدمت میں میں پہلے بھی کئی دفعہ اس پر شکا ہوں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھی بیان فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں تین چیزیں اچھی لگتی ہیں اس میں سے ایک چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے ہم اچھی دے کہ اپنے آپ کو اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ منسلک کریں ان کی بتائیوی باتوں پر عمل کریں آئیے اپنے دن کے کچھ حصے میں سیون ٹو ٹین منٹس ڈیلی تفسیر قرآن کو دیں یہ تفسیر کہ جو تفسیر نور کے نام سے ہے اپنے زمانے کی بہت مشہور اور معروف کتاب ہے اور بہترین اور بیسٹ بک بھی ایک زمانے میں سے انتخاب کیا گیا اس کے رائٹر یا مفسر قرآن کہہ لیں بہت ہی مشہور خطیب سکولر آغا موسن کاراتی کہ خدا ونمطال ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے قرآن کی تفسیر کی ہے اس کی خاص بات یہ ہے یہ تفسیر جوانوں کے لیے ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جسے آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر آپ کو اسطلاحیں یا مثلا بہت زیادہ جو ہے وہ لٹریچر آپ کو کانٹنٹ ڈیفائن کرنا پڑے کہ آپ تھوڑا سا اسے گھبرائیں میں سے اس کے اندر جو بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہر قرآن کی آیت جو ہے وہ اس کے پوائنٹس کیا ہے اس کے اندر دوسری چیز کے وہ پیغام کیا دے رہی ہے میسیج کیا دے رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کے اندر کوئی تاریخی بات ہے یا کوئی روایت ہے تو اس کا ایڈریس ایرے سنت کی کتابوں سے دوسری کتابوں سے جو ہے وہ آپ کو دلیور کیا جائے گا اور یہ تفسیر ویسے موجود ہیں اردوان میں ویسے بھی موجود ہیں تیجن پر یہ کتاب جو ہے وہ آ جکی ہے لیکن ظاہر ہے پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہم اپنے زندگیوں میں کتاب کھولیں یہ سب جاتا تو ہے انسان لیکن کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی آپ کی مشکل کو آسان کرنے کیلئے سبیل قرآن آپ کے لئے تیرہ فروری سے اپنا یہ نیا پروگرام لے کر آ رہا ہے سبیل قرآن کو سبسکرائب کریں فالو کریں اور اپنی زندگی میں قرآن کی ایک تفسیر اگر ساتھ سے آپ نے دیلی دے دیں گے آپ یقین کریں کچھ عرصے میں آپ قرآن کی ایک بہترین تفسیر جو ہے وہ سن سکتے ہیں اور یقیناً اس کے اثرات آپ کی زندگی میں مرتب ہوں گے کیونکہ کلامِ الٰہی ہے اور جب کلامِ الٰہی آپ سنیں گے اور اس کے نقاط اور اس کے ترجموں کو اس کے پوائنٹس کو تو آہستہ آہستہ یہ کلامِ الٰہی آپ کے ارادے پر افتر کرے گا اور آپ کا ارادہ آپ کو عمل کی طرف دعوت دے گا اور پھر آپ کا عمل عملِ صالح آپ کی روح کے اوپر اثرات چھوڑتا گا اسے اس کمال پر لے کے جائے گا کہ وہ خداونتِ متعال کی باہرگاہ میں حاضر ہو سگے اور وہ سمرات جو ایک انسان کیلئے خدا نے اپنی باہرگاہ میں رکھے ہیں مجھے حاصل کرے آئیے کلامِ الٰہی سے اپنے وجود کو پرنور کریں انور کریں اور سبیل قرآن کے ساتھ تفسیرِ نور کو سنیں سیکھیں اور دوسروں سے شیئر کریں ہمارے ساتھ رہیں